دھر مشالہ اس ست تیوبول آپریٹر کی سندگد پرستیوں میں موت سے نگر نگم کے کرمچاری شوکا کل ہیں کرمچاری سمنوی سمیتی کے لوگوں نے اس سمبند میں مہاپور سے ملاقات کی اور اس کے بعد پریوار کو معاوضہ دینے کی بات کہے ساتھ اس دوران کرمچاری کی موت پر دو منٹ کا مون بھی رکھا گیا کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں لاپارواہی سے تیوبول آپریٹر کی موت ہوئی ہے اس لئے نگر نگم اس کے پریوار کو معاوضہ دے ادھر مہاپور سیتا رام جیسوال نے بھی سپسٹ نردیش دیا ہے کہ بجلی کا کوئی بھی کام نگر نگم کا کرمچاری بینا ہاتھوں میں گلپس پہنے نہیں کرے گا اور اس کا وطران آنے والے 48 گھنٹوں کے اندر سبھی کرمچاریوں کو کر دیا جائے گا اس بارے میں ہمارے سیٹی ون سما دیتا سے بات کرتے ہوئے مہاپور سیتا رام جیسوال نے کہا اپریٹر کی دھام سالہ بزار میں چالو پانی چالو کرتے سمیں بجلی کرنٹ لگنے صرف جس کا نام رام پرکاس تھا آخاس میں ایک موت ہو گئی ہے اس میں کچھ لپروہی کی گئی ہے کسی بھی کرمچاری کو بجلی کا مسین اوپریٹ کرتے سمیں سوچ اوپریٹ کرتے سمیں شیفٹی کٹ لگایا جانا چاہیے اس کا پالن نہیں ہوا تھا جس کے کام موت ہوئی ہے میں نے آج سبھی ادھکاریوں کو یہ بولا ہے بینہ شیفٹی کٹ کا کوئی بھی ہمارا کرمچاری کوئی بھی اسٹارٹر یا کوئی بھی بجلی کنیکشن یا کوئی سوچ تب تک نہیں ہی اوپریٹ کرے گا جب تک کہ اس کے پاس سیفٹی کٹ نہ ہو جلکل بیواغ نے سیفٹی کٹ مغمائیا ہے اور آج ہی سبھی کرمچاری پنیردیش دیا گیا ہے اور اس پر تتکال پہل کی گئی ہے کہ کسی طرح کا آگے اس طرح کی درگھٹنا گھٹنا نہ ہو جو درگھٹنا ہوئی ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے آج کنڈولنس کیا ہے نگر نگم پریوار اس سے دکھی ہے ہم لوگوں کو بہت تکلیف ہوا ہے کہ کسی بھی کرمچاری کی موت آقسمک موت وہ بھی لاپروہی سے ہوئی ہے جس سے بچایا جا سکتا تھا اس میں ہم لوگ موسیقا